اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو آش ماس کچن آج بنائیں گے افطار کے لیے ایک اور بڑیہ سی ریسپی چنے کی دال کی ریسپی اس کو آپ بطور چاٹ کھائیں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے ہم چنے تو کئی پر کھاتے ہیں ایک بار یہ چنہ دال چاٹ ٹرائی ضرور کریں بہت بڑیہ بن کر تیار ہوگی اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے تو چلیے اس کو بنانا شروع کر لیتے ہیں تو یہاں پر انہیں لیا ہوا ہے دیکھیں ایک کپ چنہ دال تو یہ چنے کی دال ہے اس کو بین کر آپ ساف کر لیجئے اور اس کو آپ دھو کر سوک کر کے رکھ دیجئے تو لگ بھگ آپ اس کو دو گھنٹے دھو کر رکھیں گے تو یہ بہت ہی آسانی سے بن جائے گی دیکھیں جب اس طرح سے یہ ٹوٹنے لگے اس کا مطلب یہ سوک ہو چکی ہے اب ہم نے اس کو ایک پین میں ٹرانسفر کر دینا ہے بین میں ٹرانسفر کرنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے پانی تو ہم ڈیڑھ کپ پانی ڈالیں گے ڈیڑھ کپ پانی میں کیا ہوگا یہ پوری طرح سے سوک ہو جائے گی مطلب اندر تک ڈپ ہو جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں نمک چوہدہ نسار ڈال دیں گے اور اس کو چلا دیں اور ہم دیکھیں گے جب اس میں بوائل آئے گی تو اوپر سے یہ جھاگ آئے گا تو اس جھاگ کو آپ ریمووو کر دیں اس میں جو بھی گندگی وغیرہ رہتی ہے ڈال کی وہ نکل جائے گی اور ڈال آپ کی بڑیا کھلی کھلی بن کر تیار ہوگی اور یہاں پر ہم نے اس کو 80% تک کپ کر لینا ہے تو اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈال کا پانی کم ہو گیا ہے باقی بچے ہوئے پانی کو ہم یہاں پر چلا کر سکھا لیں گے اور یہاں پر ڈال دیکھیں گے تو ڈال ہماری یہاں 80% کپ ہو جائے گی اس طریقے سے تو بس اب یہ ڈال ہماری ریڈی ہو گئی ہے بوائل ہو کر اور اب ہم اس کو ایک برطن میں نکال لیں گے پان کو کھالی کر لیں گے تو یہ ہم نے دیکھے ڈال کو نکال لیا ہے اور چلیے اب اس کے مسالے دیکھ لیتے ہیں جو بھی ہمیں اس میں سمان چاہیے تو یہ پیاس، ٹماٹر، ہری مرچی اور یہ تھوڑا سا چاٹ مسالہ ہے اور ہم نے بھنا پیسہ زیرہ، کالی مرچی سابوز زیرہ، نیدو کا رس، چھلی فریکس اور تھوڑا سا گرم مسالہ بھی یہاں پر بیا ہوا ہے نمک ہم نے دونوں طرح کے لیے ہوئے ہیں کالا نمک اور سفید نمک تو ان سب چیزوں سے ہم بڑی اسی دال چٹ پٹی بنا کر تیار کریں گے تو کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگے گی اور بہت مزا آئے گا تو اب ایک پین میں ہم نے قریباً ایک چمچ تیل ڈالا ہے اور چھوٹے والے چمچ سے تیل ڈالیں گے لگ لگ دس گرام اس میں تیل ڈال دیا اس میں ثابت زیرہ آدھ چمچ کریکل ہونے دیں گے اور جیسے ہی کریکل ہو جائے گا تب ہم اس میں ڈال دیں گے دال چنے کی دال ڈالنے کے بعد ہم اس کو اس طرح سے چلا لیں گے اور اب اس میں کچھ مسالے ایر آن کریں گے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ڈال دیا ہے گرم مسالہ اور یہاں پہ آدھ چمچ گو ڈالا آدھ چمچ ہم نے ڈال دی ہے لال مرچی آدھ چمچ آمچھر پاورڈر اور آدھ چمچ شریف لیکس بھناپسہ زیرہ سب کے کوانٹیٹی ہم نے آدھی آدھی چمچ رکھنی ہے نمک آپ سوادہ نوسہ ڈال لیں مرچی بھی آپ نے احساب سے ڈال لیں یہاں کالی مرچی ایر آن کر دی کالا نمک ایر آن کر دیا ہے یہاں ہم نے اور بس اب ان کو چھترے سے میکس کر لینا ہے پین میں چلاتے ہوئے لگ بھگے اس طرح سے ہو گئے تو ہم نے اس کو برطن میں لیکار لیا ہے اور اب ہم اس میں دیال دیں گے دیکھیں کٹی ہوئی پیاج تو ایک میڈیم سائز کا پیاج جو ہم نے اس میں ڈالا ہے بڑے سائز کا ٹماٹر ڈال دیا ہے کٹ کر کے اور اس میں دو سے تین کٹی ہوئی ہری مرچی باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا پنچ فل دھنیا کو آپ کٹ کر لیں اس میں وہ بہت اچھا لگتا ہے دھنیا ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اب اس میں ایک نیبو کا رس اس میں آڈ آن کر دیں گے نیبو کا رس آڈ آن کرنے کے بعد اس کو ہم مکس کر لیں گے بڑی ہی چٹ پٹی بن کر تیار ہوگی یہ دال آپ اس کو اس طریقے سے ضرور بنائیں اور ایک بار بنا کر ٹرائز ضرور کریں اگر آپ کو اچھی لگے تو اپنے ایکسپیرنس کو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں امید ہے آپ کو یہ دال کی ریسپی پسند ضرور آئے گی تو چلیے اب اس کو سرب کر لیتے ہیں تو دیکھیں کتنی کھلے کھلے دانے کے ساتھ اور پرفیٹلی گلی ہوئی چنے کی دال کی چارٹ ہماری بن کر تیار ہے فرنڈز آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پریز اس کو لائک اور زر سے زیادہ اپنے فرنڈز اور ریلیٹیفز کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئیں تو اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بائی بائی شکریہ دیکھیں